ایک خاتون نے اعلان کیا کہیں پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا مجھے نہیں مانو اس کی حسنیں شاید بھٹکے لگا ہوگا یا بھٹکے لگا ہوگا مجھے نہیں پتا اس خاتون نے اعلان کیا جو مجھ سے شادی کرے گا دو جوتے صبح ماروں گی دو جوتے شام ماروں گی ابھی کسی کون جوان کا بچہ جوتا کھائے گا بھئی ایک بستی کے آدمی نے کہا میں اسے شادی کرتا ہوں اس نے شادی کا اعلان کیا میں شادی کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ایسے جوتے مارتی ہے روح سردی کے بعد کمرے بھی اپنے گیا ہاتھ میں توتا پنجڑے میں لے کر گیا یہ اکواس قریب جیسے پہنچا ابھی سلام کرنے والا تھا یہ توتے نے کیا خاموش پناہ نہیں ہے میں کتنے غصے والا ہوں میں تین چانس دیتا ہوں پھر ٹانے چیپ کر پھر پھیک دیتا ہوں بھار اس کو اور بیگم صاحبہ بھی دو حالتی خلافوں تھے ساس پھٹ توتے نے کہا ٹین ٹین کا چھپ شڑا یہ بدا نہیں ہے میں کتنے غصے والا ہوں دو چانس ہو گئے اب اگر تیسی دفعہ کیا ٹانے چیر گئے بھار کے ٹھیک دو حجہ بھار تو اس کی دو حالت خلاف ہو گئے دو جوتے مارنے والی صبح شام پھر دو دنے کا ٹین ٹین کا ابے تو کیا سمجھتا ہے میں نے پشاور گسلی ہی نہیں گیا گیا جناب پہنڑا نکالا ٹانے چیرے بھار پھیک دیا اور بیگم کا گر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ جوتے کو تسپ بھول گئے بس بھی میں مشہور ہو گیا کہ جوتے نہیں لگے اس کو ایک صاحب کوئی تھا کوئی کہتا کیسے جیسا ہوگا میں نہیں معلوم کہا یارہ میں تو دو سال سے صبح ہوں دو دو جوتے کہا رہا ہوں تو نے کیا ترقیب استعمال کی تھی کہا ہم دوتا لے گئے تھے ایسے تڑی لگائی تھی اس نے یا دوتا اور جلدی گھر پہنچا بھر پہنچے جیسے سلام کرنا ہے اور بیوی نبجا یہ کیا مسئیبت لا ہے کہا تو دوتا ہے تو دوتا ہے تو دوتا ہے تو دوتا ہے کہا تو دوتے نے کیا کیا ٹھے ہیں ٹھے ہیں تو خاموش ہو جاؤ تو غصے آنا تین چاند زمان میں ٹھانے جو تو دوتے نے پھر کیا ٹھے ہیں ٹھے ہیں کہا ہے تو خاموش ہو جاؤ میرے غصے کا تجھے پھر آ رہی ہے پھر تو دوتا نے کہا ٹھے ہیں ٹھے ہیں کہ میں دوتا پرداشت نہیں کر سکتا تو دوتا نکالا ٹانے چیلی بھار پھیٹا پیجے چھ جوتے لگے کہا دو صبح دو شام دو بے زبان جنگڑا مارکہ کہ بے پردہ عورت ایک یہاں سے اگر نکلے اور کلپتن جائے پچاس مردوں نے اس کو دیکھا تو اس عورت کو پچاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بددوا لگے گی ہر اس مرد کو ایک بددوا لگے گی اور حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنی بیگم کو بیٹی کو بہن کو مفہوم عرض کرتا ہوں بے پردہ گھمائے اور نام احرم کو اس کے پاس آنے دے اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ نام احرم سے بات کر رہی ہے اور اس کا دیور یا بہنوی یا چاچا ذات مامو ذات یا اس کا کلاس فیلو یا کوئی رشتے دار یا پڑوسی اس کے پاس آ رہا ہے تو ایسے مرد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں دیوت فرمایا ہے اور اس عورت کا حسن جڑتا جائے گا جتنے دیکھتے جائیں گے حسن جڑتا جائے گا چاہے ہزار میک اپ کر لے آستے آستہ شور کے دل میں اس کی محبت ختم ہو جائے گی کیونکہ بیگم صاحبہ دیکھ رہی ہے مردوں کو فلموں والوں کو یا نام احرم کو اور شور صاحب صاحب ہو گئے چالیس سال کے یا نہیں ہوں گے مفتی صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر زندہ رہے تو ورنہ تو چھپی زندہ رہے چالیس سال کے نہیں ہوں گے وہ دیکھ رہی ہے جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ جو تھے حصر میں آپ تھے چلوں آپ کہ نہیں تھے حصر میں آپ بھی نہیں تھے مفتی صاحب محرنہ صاحب بھی نہیں تھے اور بھی کچھ لوگ نہیں تھے محرنہ بھی عدی آئے ہیں ہاں سنئیئے آپ غور سے سننا ضمیر بھائی بھی نہیں تھے نوید بھائی بھی نہیں تھے ذرا سننا اور آپ بھی نہیں تھے ٹھیک hiện آپ کا تھوڑا بڑھ ملتا جلتا ہوگا اثر معاملہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بستی میں ان کا بیان ہوا عورتوں کے بارے میں مردوں کے بارے میں کیا کیا حقوق ہے میاں بیوی کے تو ایک آدمی قریب آیا کہ ہمارے بالکل پڑوس نے ایک مسئلہ ہے کہاں وہ ایک عورت ہے وہ میلے میں خان صاحب ڈرنا نہیں سننا آگے وہ میلے میں وہ عورت کمانڈو کے نام سے مشہور ہے میسٹر موٹن ڈرو اس وقت سے میں نے کہا کیوں عورت کمانڈو کے نام سے کہاں فون فا کر کے شہور کو کبھی مکہ مارتی ہے کبھی لات مارتی ہے کبھی گھرا دیتی ہے اور شہور صاحب آجا کم ملک صحیح ہے تو گھر میں آؤں کہا آجا بچہ آجا کمانڈو کا بچہ بنا ہوا ہے شہور لیکن بچہ بنا ہوا ہے درو اس دن سے شکر کرو کہ اللہ نے کمانڈو بیوی نہیں دی اور کسی کو دی ہے وہ شادی کے دوسرے دن چھوٹ کھا گیا ہے میرے پاس کہتا ہے اس طول سے گر گیا تجھے کیا مسئلہ تھا مجھے بتا سب چیزیں تو ہاتھ پر رکھی جائتی ہیں تُو گھرا کیوں یہ مجھے بتا دیں وہ ابھی تک مجھے مطمئن نہیں کر سکا یہ گھرا کیوں یہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ضمیر بھائی تاجز سے آنگر بھار بھار کے دیکھ رہے شکر کرنا چاہیے اللہ اپنے ہماری بیوی کو کمانڈو نہیں بنایا ورنہ کبھی نات پر کبھی ہاتھ پر کبھی گال پر نشانات ہوتے کوئی پوچھتا کیا ہوا تو کہتے بیوی نے مائلہ ہے کوئی نہیں بتاتا جناب وہ بس یہی کہتا ہے کہ دھکا آ گیا بجری کی میں سلک ہو گیا گھر کے اندر بچے کا پمپر پڑا تھا اس میں سلک کیسے بتایا کہ بیوی نے تھگا ہی لگائی ہے میں اب تک سن سن کے میں تاجزب کر رہا ہوں ہماری خانزا سنو ہاں اب آپ آگے نہیں پھیلا ہو اس بات کو ایک دوست نے بتایا کسی بستی میں ان کا بیان ہوا تو ایک آدمی نے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک گھر ہے اس کی بیوی کا نام مہلے میں کمانڈو مشہور ہے در گیا نا میں نے کہا کیوں کچھوڑ کو ہر وقت مارتی رہتی ہے وہ معافشیں مانگتا رہتا ہے ہری معاف کر دے ہری معاف کر دے دھڑ مکہ دھڑ پیٹ میں یہ سب تو شکر کرو میرے بھائی جس نے ہماری بحث بنائی یعنی کہ مطلب یہ کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسی نیک بیویاں دی ہیں آئے ماشاءاللہ شرعی پردہ الحمدللہ اللہ کا احسان جو عورتیں شرعی پردہ کرتی ہیں حضرت فرماتے ہیں شعور کو ایسے نظر آتی ہیں جیسے کالے باطلوں میں چان تو محبت بڑھے گی نہیں بڑھے گی جب پردہ کرے گا خود شرعی پردہ کرے گا نظروں کی حفاظت کرے گا تو لے دے کے تو بیوی تو رہے گی تو محبت ہر پڑھ جائے گی تم بھی ڈرو اس وقت سے سمجھا تاجب ہو کر دیکھ رہا ہے کبھی سنا ہم لوگوں نے عورت کا نام کمانڈو ہوں اس نے عشر کیا کیا ہوگا شعور کو بس پوچھو اس نے کہاں جگہ ہے ہم سب چل کے اس کے شعور کا دیدار کر کے اس نے دعائیں مانگیں کیونکہ مظلوم کی دعا سیدھا آسمان پر جاتی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے مجھے یاد دلانا جاکہ ہی زہرت کرنی چاہیے اس کی یہ لو یہ تو اس کی عادت ہے ما شاء اللہ بولنے کی تو نے تو بیوی کو اتنا پٹائی کیا زنجیروں سے مارتا تھا ظالم بیوی کو یہ ڈنڈے سے زنجیروں سے ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں پھر یہ بیانات میں آنا شروع ہوا میرے بات رویا اللہ سے معافیاں مانگی بیوی سے معافیاں مانگی اس کے بعد بھی اس نے چار پانچ مرتبہ مارا اس کے بعد پھر اللہ نے عقل دے دی اب ایسا بحکوف ہے یہ کہ مجھے آکر بتایا کہ بیوی شیخ کو مجھے بہت دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ بھلا کرے شیخ کا جس نے گدے کو انسان بنا دیا اب میں نے کہا پاغل بیوی تجھے گدہ کہہ رہی یہ تو سمجھا بھی نہیں رہا ابھی خوش ہوگے ما شاء اللہ کہہ رہا ہے بابا کو بھی بتا رہا ہے بیوی کہتی ہے کہ شیخ کا اللہ بھلا کرے جس نے گدے کو انسان بنا دیا اب بتاؤ گدے کو کوئی انسان بنا سکتا ہے اے ورنہ تو سب آپ نے گدے کو لے آئیں گے کہ اس کو انسان بنا دوں یہ حقیقت کیسے بڑا گدہ کون ہے جو اللہ کی سفارش نمانے ہے تو حقیقت لیکن بیوی کو بولنا نہیں چاہیے اس کو خود سمجھنا چاہیے حضرت مجدد فرما دیتے ہیں غوث قطب عبدال بننا ہے کہیں اور جاؤ انسان بننا ہے تو شرف علی کے پاس آؤ کسی بات ہے یہ